لیجی سنیے سورے کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھی اپنیاز الکا کا بھاگ بائیس میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں کچھ دنوں سے راجہ مرلی دھر پنڈیت اسنے شنکر جی کی بغل میں ایک قرائے کی کوٹھی لے کر رہتے ہیں جس اروشی کو پہلے ایک دن تھییٹر ہال میں انہوں نے دیکھا تھا اسے پانی کی آشا سے سرکاری افسروں کے اصور اور دیوتاں کو ایک قطر کر سمدر منتھن شروع کر دیا پر اثروں کی طرح رجو روپ شیش کے فڑوں کی اور نہیں پکڑا سوچتے تھے ناراض ہو کر شیش جی نے کہیں چوٹ کی تو روشی کے اٹھنے سے پہلے میں ہی اٹھ جاؤں گا اتہہ برابر پوچھ کی اور پکڑنے کا دھیان رکھتے تھے پر ایک غلطی انہوں نے کی کیول رت نے پرباہ کی آشا رکھی زہر کے اٹھنے کی سوچی ہی نہیں اس نے شنکر جی کے مکان کے دو تین ایک منزل مکانوں کے بعد راجہ صاحب کی کوٹھی ہے یہاں وہاں کی دوسری منزل والے مزے میں درشتی دوارہ آدھان پردان کر سکتے ہیں راجہ صاحب کے پڑوس میں آنے پر اس نے شنکر جی کو مطلب معلوم ہو گیا انہوں نے ایک دن الکا کو پاس بلایا اور اس نے اسے کہنے لگے وہ جو کوٹھی ہے اس میں مرلی دھراب آ کر ٹکے ہیں یہ ان کا مکان نہیں یہ وہی مرلی دھرے ہیں جن کے قرآن تمہیں گھر چھوڑ کر ایک دن نکلنا پڑا تھا ان کا مطلب یہاں آنے کا اچھا عوش نہیں اور ہو نہ ہو لکش تم ہی ہو الکا اب وہ الکا نہیں یہ دیپیہ بھی اسے کچھ دن پتا کے پاس اور پڑھنا ہے پر اسے اپنے وچاروں پر نشیہ ہونے لگا ہے اور پتا بھی گھومنے پھرنے اور ملنے جلنے میں پہلے سے اسے ادھک سواتنطر دے چلے ہیں جیسا آپ کہیں کروں نمر نشیل پلکوں سے پتا کو دیکھ کر پوچھا صرف کچھ ساودھان گھومنے پھرنے کے سامنے رہنا اور اس کے مرض کی دوہ کوئی کر ہی دے گا کسی دوسرے پر بھروسہ رکھنا کمزوری ہے جو ایسے اسے پاپوں کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے سنکوچ نہیں کرتا پتا کسی بھی سمجھدار کو چاہیے کہ اس کے ہاتھ اسی سمجھ کاٹ لے تم ادھیر ہوتی ہو اپنے پاپوں کا پھل تطکال نہیں سمجھ میں آتا اس کا زہر عوستہ کی طرح ٹھیک اپنے سمجھ پر چڑھتا ہے تم جانتی ہو سنسکاروں کے قارن شریر کا استیتو ہے نوین سنسکاروں کا شریر بال اور شہشوں میں بیج روپ جب تک رہتا ہے اس کا یہ اتھارتھ جیون سمجھ میں نہیں آتا پروے برے بھاؤناوں کے پنجی کرت سنسکار یوون کی پورنطہ میں بدل کر پرتیکشو ہوتے ہی گیند کی طرح منوشیوں کے پد پد کی ٹھوکریں کھاتے ہیں ان سنسکاروں کے اس منوشیوں کو ٹھوکر مار کر ہی دوسری سکھی ہوتے اور اپنا اتردائی تو نبھاتے ہیں بینا مارے رہ نہیں سکتے نہ مارے تو جیون کے کھیل میں گول کھا کر ہار جائیں پرنتو کچھ نہیں تم کیول اپنی رکشہ کرتی رہو دوسرے پر پرہار کرو ایسا دھکار تمہیں نہیں الکا اس پردھا کرو ایسا بھی نہیں اس کے دوراتم کی چوٹ سہ کر اسے اکشما کر تم ادھیک شکتی دھارنگ کر رہی ہو اس لئے وہی تمہاری چار اور چکر کھا رہا ہے یدی اب اسی کے کسی تاڑت کندر سے پرتھوی کی طرح سکشم ہونے کی رسہ کشی کرو تو تمہارے ہی ہردائی کے کسی ستہار کا سوتر اس سنگھرش سے ٹوٹے گا مگر ایسا ہونا بھی تو پراکرتک ستہ ہے پتا ہے اسی لئے میں پراکرتی سے کہتا ہوں اپنے ستہ کی رکشہ کرو یہ تمہارے ہردائی سے اپنا مہتو لے کر نکل نہ جائے الکا نیرج نیتروں سے پتا کے گیانو جل اتپل پلک دیکھتی رہی اچھا جاؤ تمہیں ساؤدھان کر دینے کے لیے بلایا تھا کہہ کر اس نے شنکر ایک پستک دیکھنے لگے الکا اپنے ککش میں چلی گئی وہاں سے وہ کوٹھی صاف دیکھ پڑتی ہے ایک دن الکا نے ایک آدمی کو اسی مکان سے بڑے غور سے دیکھتے ہوئے دیکھا انمان سے نشہ کیا کہ مرلی دھر ہی ہوگا سینیت ہو اپنے پلنگ پر بیٹھ گئی کھڑکی کھلی رہی مرلی دھر گھنٹوں تک اس سوندھرے کی شوبہ کو دیکھتے رہے الکا ساویتری کی لکھی حالہی کی پرکاشت پتری کا نام کی اپنیاز پستکہ جو اسی روز ملی تھی پڑھ رہی تھی پستک کی اسماپت کلہ الکا کو بہت پسند آئی جب آنکھ اٹھا کر دیکھا وہ منوشوں سے دیکھ رہا تھا الکا اس کی درشتی کتاب سے ایسی جلی کہ اس دن سے آچالبال آدھی کا جان بوچ کر سمال نہ رکھنے لگی پھر اس طرف جہاں تک ہو سکا گیان پور وقت نہیں دیکھا اسی کے کچھ دن بعد ایک نئے پریوار سے الکا کی گھنشتتہ بڑھنے لگی عجت اور ان کی استری شانتی ایک دن پندیت سنیش شنکر جی سے ملنے آئے بات چیز سے سنیش شنکر جی بہت خوش ہوئے عجت نے اپنا نام گرام سب ٹھیک ٹھیک بتلایا صرف مرلی دھر کی مرلی چھین کر بے سوری راک کی سزا دینے والا مطلب چھپا رکھا شانتی کبھی کبھی الکا کے پاس جانے لگی دونوں کے سکھتو کی شاکھا میں اس نے کہ وسنت پلہ پھوٹنے لگے ابھی آپ سن رہے تھے سورے کانت ترپاتھی نرالہ کی لکھی اپنیاز الکا کا بھاگ بائیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں سورے کانت ترپاتھی نرالہ کی